بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سادیہ شیخ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ترڈیشنل کوکن یوٹیوب چینل آج میں آپ سب کے خطت میں لے کر حاضر ہوں ایک بہت ہی یونیک ریسپی آج میں آپ سب کو بتاؤں گی کہ آپ لوگ گھر میں پیچ جیم کیسے بنا سکتے ہیں آج میں آپ لوگ کو آڑو کا جیم بنانا بتاؤں گی گھر میں یہاں پہ پانچ عدد میڈیم سائز کے آڑو لیے ہیں جنہیں میں نے اس طریقے سے سلائسز میں کٹ کر لیا ہے 3 ٹی بل سپون چینی ہے چینی حسب زائقہ بھی سمال کر سکتے ہیں آپ لوگ اور 1 ٹی بل سپون لیمن جوز ہے چلیے آئیے پیچ جیم گھر میں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے پیچ جا لیں گے ایک برطن میں ایک کب پانی جا لیں گے اور اتنا پکائیں گے کہ جو آڑو ہیں وہ نرم ہو جائیں ویرز آپ دیکھ سکتے ہیں پانی جو ہے وہ کم رہ چکا گیا اور آب آڑو جو ہے وہ اچھے سے کوک ہو چکے ہیں یہ میں آپ کو دکھا بھی دوں اچھے سے کوک ہو رہے ہیں اب ہم اسے گرائنڈ کر لیں گے ویرز یہ دیکھیں میں نے اسے گرائنڈ کر لیا ہے اپنا اچھا سا اس کا پیسٹ بن گیا ہے اب ہم اسے پکائیں گے جب تک آڑو کا جیم بننے ہی جاتا اب میں اس میں اٹ کروں گے چینی مکس کریں گے اور آڑو کے جیم کو اچھے سے ٹھیک ہونے تک کوک کریں گے ویرز یہ دیکھیں اس طریقے سے اس میں بابلنگ ہو رہی ہے تو آپ نے اپنے ہاتھ اور پاؤں بچانے ہیں تاکہ چلیں نا پانس سے آٹھ منٹ تک اسے پکائیں گے مزید تاکہ جیم میں جو بھی پانی موجود ہے جس کی وجہ سے یہ بابل بن رہے ہیں اور وہ ختم ہو جائے ویرز اس کے بابل بننا جو ہیں وہ اب کام ہو چکے ہوئے ہیں اور اس پوزیشن میں میں اس میں لیمون جو سیٹ دروں گی اچھے سے مکس کر لیں گے اور فلیم میں نے میڈیم رکھا ہوا ہے ایک سے دو منٹ تک اس کو پکائیں گے چمچ ہلاتے رہیں گے مسلسل تاکہ نیچے نہ لگے اور آپ اس کی کانسسٹنسی دیکھ رہے ہیں ایک منٹ ہو چکا ہوا ہے آڑو کے جیم کو پکتے ہوئے اور آپ ہم اس کا ایک ٹیسٹ کریں گے تھوڑا سا آڑو کا جیم لیں گے ایک پیٹ میں رکھ لیں گے اور اس کو اس طریقے سے ٹیسٹ کریں گے فنگر کی مدد سے آپ نے فنگر اوپر سے نیچے لے کر آنی ہے یہ دیکھیں ویرز یہاں پر دیکھیں جو یہ والی سائیڈ ہے اور یہ والی سائیڈ ہے جیم کی ایک دوسرے کی طرف نہیں آ رہی اٹس میر اپنی جگہ پہ سٹارٹک ہے اور میں اس طریقے سے کر رہی ہوں بلکل جیم اپنی جگہ پہ ہے نیچے نہیں آ رہا تو اٹس میر کے جیم اس وقت جو ہے وہ پک چکا ہے بلکل میں چولہ بند کر دوں گی اور اسے تھنڈا ہونے دیں گے الحمدللہ سوما الحمدللہ viewers آڑو کا جیم بن کے بلکل تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے چمچ اس طریقے سے کیا ہوا ہے اس طریقے سے کیا ہوا ہے اور جیم بلکل سٹکی ہے اس طرح سے ہی سٹکی سا ہونا چاہیے آڑو کا جیم بن کے بلکل تیار ہے میں اسے تھوڑا تھنڈا کر لوں گی اور پھر اسے ہم بیٹ پر لگا کے دکھائیں گے آپ کو الحمدللہ آپ سب کے سامنے آڑو کا جیم گھر پر بن کے بلکل تیار ہے آپ میری اس ریسپی کو ایز اٹس فالو کیجے گا یہ ریسپی آپ کو بہت کم جگہ پر ملنے والی ہے اور میری طرف سے ہی آپ سب کے لئے ایک تحفہ ہے یہ ریسپی کہ آپ لوگ اس طرح کا جیم گھر میں بنائیں اور اپنے بیگ فاسٹ کو فلیوریبل بنائیں تو میری یہ ویڈیو آپ لوگ کو ضرور پسند آ رہے آئے گی اور آپ لوگوں نے اب تک میری اس ویڈیو کو تھمس اب بھی کر دیا ہوگا اور چلیے اب میں آپ کو جیم لگا کے دکھاتی ہیں یہ دیکھیں کتنا اچھا ٹیکچر ہے اس کا اور اب یہ تھوڑا سا ہے تھنڈا ہوا ہے اسے آپ فریج میں رکھے استعمال کریں گے تو اس کا ٹیکچر اور اچھا آ جائے گا تو چلیے اب میں سے ٹیسٹ کرتی ہوں سبحان اللہ الحمدللہ بہت مزے کا بہت یمی مجھے تو یہ فیڈی نہیں ہو رہا یہ میں نے گھر میں خود بنایا ہے بلکل ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ ہم لوگ نیشنل کے جام کھاتے ہیں میچل کے جام کھاتے ہیں بلکل اس طریقے سے ہے مجھے تو صبر نہیں ہو رہا کہ میں اپنی جو بریڈ ہے اسے ختم کر لوں بہت یمی لگ رہا ہے آپ اسے چل کر کے کھائیں گے تو یہ سونے پہ سوہاگے والی بات ہو جائے گی اور اس جام کی سب سے مزہدار بات یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ اس جام کو گھر میں بنا کر رکھ لیں اور یہ تین مہینے تک سیو ہے تین مہینے تک یہ خراب نہیں ہوگا آپ اسے بنائیں رکھیں کھائیں انجوائے کریں فرنس کے ساتھ شیئر کریں اور سب آپ سے ریسیپی ضرور پوچھنے والے ہیں میں ملتی ہوں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ من ذ worms اللہ حافظ